یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مدرسے کا پرانا حصہ ہے یہ مدرسے کا یہ والا بہت پرانا جب مدرسے کی بنیاد رکھی اس وقت یہیں سے شروعات ہوئی تھی اب تو یہ مدرسہ بہت ہی لمبا اور بہت ہی زیادہ فیل چکا ہے بہت سارے بلڈنگیں بن چکی ہیں یہ نئی تعمیر ہے یہ مدرسے کی دیکھ سکتے ہیں اور بہر تک روڈ تک خود لمبا لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے یہ والی یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے یہی وہ جگہ ہے یہی وہ مدرسے کا حصہ ہے جو 1866 میں جیسے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی یہاں پر اندر اور اس مدرسے کے بنیاد رکھنے کے پیچھے مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ جب جنگ آجادی میں انگریجوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا اور علماء اکرام اس میں بھاگ لے رہے تھے حصہ لے رہے تھے تو اس وقت میں کافی علماء اکرام شہید ہو گئے تھے تو اس وقت اس مدرسے کی ضرورت پڑی یہ بنیاد رکھی گئی حضر مولانا قاسم نانوت رحمت العالی اور آپ کے ساتھیوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اس مقصد سے کہ یہاں پر سب جمع ہوں گے یہاں پر ایک رنگ نیتی بنائیں گا انگریجوں کا خلاف انگریجوں سے لڑنے کے لیے کافی علماء اکرام شہید ہوتے جا رہے تھے بکھرے ہوئے تھے کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا تاکہ یہاں آکے مشورہ کیا جائے یہاں کے دیتے کیا جائے کس طریقے سے جنگ آجادی لڑی جائے کس طریقے سے اپنے دیش کو آزاد کرایا جائے اس طریقے سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی میں یہ کہوں گا بلکہ پوری لوگ ہی کہیں گے سب ہی جانتے اگر یہ مدرسے کی بنیاد نہ رکھی جاتی ہے اگر یہ مدرسے والے جنگ آجادی میں حصہ نہ لیتے ہیں دارلم دیوبند کے جو علماء اکرام ان سے جو جڑے ہوئے لوگ تھے اگر وہ جنگ آجادی میں حصہ نہیں لیتے ہیں تو شاید میرا دیش آج بھی انگریجوں کا غلام ہ ہوتا میرا دیش آزاد نہیں ہوا ہوتا اس مدرسے کی برکت سے اور اس مدرسے میں جتنے بھی علماء اکرام تھے بزرگ تھے بڑے تھے حضرت مولانا عبد الرشید گنگوی رحمت اللہ علی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی حضرت مولانا قاسم نانوت رحمت اللہ علی حضرت مولانا مہاجر مکی رحمت اللہ علی بخوص سارا علماء اکرام ہیں جن کے محنم آپ کو گنوانا چاہوں گا تو شاید بہت ٹائم لگ جائے گا تو ان سبی حضرت کی برکت مدرسے دیش کو ازاد کیا گیا اور یہ مدرسے کی بنیاد رکھنے کے پیچھے مقصدیت آتو الحمدللہ حضر و بچے تعلیم پاتے ہیں باہر کے بھی یہاں کے بھی اور علماء اکرام مفتیان اکرام حفاظ اکرام یہاں پر پیدا ہوتے ہیں وہ جو دیش کے الگ الگ حصوں میں جا کر دین کے خدمت کرتے ہیں مدرسے چلاتے ہیں اور دیش کے لیے آج بھی قربانیا پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مندرسے کو تا قیامت تک لیے جاری اور ساری رکھے اور جن حضرات نے اس میں قربانی دی ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے پر نور فرمائے اور آج بھی جو لوگ اس مندرسے خیر خواہ ہیں جو اس کی خدمت کرتے ہیں یہاں پر جو ان کے جو سنچالک ہیں جو چلاتے ہیں حضرت مولانا عرشد مدنی رحمت اللہ علی حضرت عرشد مدنی